بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے چیکن اور گھیا کی ریسپی لے کرائی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے یہ میرے پاس تین عدد پیاس تھی جن کو میں نے میڈیوم سائل پر کٹ کر اس میں ڈیر کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور ایک چھوٹا چمچ یعنی کہ ایک ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے چولہ آن کر لیتے ہیں اور پیاس کو لائٹ براؤن ہونے تک اس پر آئل کے اندر براؤن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بڑا چمچ میں نے ادرگ لیسپی پیسٹ میں ڈالا ہے اس کو میں پیاس کے ساتھ تھوڑا سا تھون لوں گی یہ میرے پاس ہاف کیٹی کے قریب ٹکن ہے نرم گوٹی ہے یہ میں نے ڈال لیا اس کے اندر اب ساتھ میں نمک ایڈ کروں گی سویٹ یہ پیس کو میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تاکہ ٹکن کے اندر بھی نمک کی ترشی چلی دیں یہ پانچ سے چھے ادرگ میں نے ہرے ملکے بھی ساتھ سابت ڈال لیے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں شروع ملچ ایڈ کروں گی ملچ ایڈ کریں 3 ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے بھی اس میں کمیہ بیادہ کر سکتے ہیں ملچ ایڈ کریں 1 ٹی سپون ملن ہلزی پاؤر ڈالے 1 ٹی سپون ملن دھنیا پاؤر ڈالے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہری اللہ کی شان رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ہمارے رزق میں اور ہمارے گھروں میں اللہ نے ہمیں ادا کی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ نہیں کیا جیسے کہ آج کل ٹماٹر بہت مہنگی ہیں اور کچھ لوگ اسے خرید سکتے ہیں کچھ نہیں تو بغیر ٹماٹر کے بھی میں آپ لوگ کو بجٹ آؤٹ کیے بغیر سالن بنانا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ بغیر ٹماٹر کے سالن بنائیں تیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ تالہ آپ کی تیسٹ جبالدست آئے گا آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ دیکھکی میں بھی بنا سکتے ہیں پریشر ککر میں یہ کی تھوڑا سالن جلدی بن جاتا ہے اب میں اس میں بن کے جی کے قریب بھی ہے جس کو میں نے اس طرح پیسیز میں کاٹ لیا ہے اب اس میں یہ ایڈ کر دوں گے یہ ماشاءاللہ سے میں نے گھیا اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا لائٹ سا چکن اور گھیا دونوں کو ہم مسالے میں بھونیں گے گھیا اور چکن اور بھون چکا ہے اب میں اس میں دو کپ پانی کے ڈال کر اس کو پریشر پر دھونگی اس کو دھکا بند کر کے اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ دھونگی آپ اپنا ایک سا بے جئے جیسے کہ آپ کا گھیا اور چکن کتنے ٹائم میں گلتا ہے آپ اسی ساسے ٹائم دیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کا ڈھکن بند کروں گے اب جب یہ سیٹی بجنا شروع ہو جائے گی تو میں اس کو تقریب بندوں گی آٹھ منٹ اور اس کے بعد اس کو کھول کر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا سالن پک چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے میں نے اس میں ایک چمچ خسوری میتھی ڈالی ہے اور ہاف پی سپون میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اس کو آپ روٹی کے ساتھ تنور کی روٹی کے ساتھ گھر کی چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے آپ لوگ بجٹ کے اندر رہ کر بھی اچھا کھانا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان رحمتے نیمتے اور برکتیں آج کی اچھی بات کے ساتھ خوش رہیں جہاں بھی رہیں خوشیاں باتیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ